نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الأمین المتین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمين تھوڑا ہی کو کم کر لے کم کر دیجئے آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا دیکھو کل میں بولا تھا سبحان اللہ میں حضور کے نام لیتا ہوں یہ اس خاموشی اچھی نہیں لیتا حضور خسرو خوبا سیاہِ لا مکا نازشِ ہر دو جہاں خاتمِ پیغمبران محلوبِ ازدان نبیِ آخر الزمان سرخیلِ زبرہ جمانا نیرِ تابا ماہِ خوبا شہین شاہِ حسینہ پتیمہِ دوران صاحبِ علم نشرا رازدارِ ماہوہا شاہِدِ ماتغا ماسومِ آمینہ حریصُ الغریبین مرابُ المشتاقین راحتُ اللاشقین رحمتُ لِلآرمین رسطفا جانِ رحمت شنِ غزمِ ہدایت نوشِہِ بزمِ جنت دنِ باغِ رسالت فرشکی زیب و زینت فرشکی تیم و نزہت شافیِ محشر ساقیِ کوسر نبیِ مکرم رسولِ محتشم مانکِ رکابِ امم صحرِ عرب و رجم صحرِ آدم و بنیِ آدم حلیفتُ اللہِ آزم حضور احمدِ مُشتبہ محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک على سگلنا و نولانا محمدِ والی و اصحابِ و بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرتِ گرامی آئیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے کیونکہ موسم بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے انشاءاللہ حضور کا ذکر موسم کو بھی صحیح کر دیتا ہے دیکھو میں جیسے ہمارے بندرل ساگ ہیں ایسا جوشی لا مقرر تو نہیں ہوں میں ذرا آرام سے بولتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ساتھ دیں گے آج کا آپ نے تاپک سنا ہے نا دیکھا ہے پڑا ہے کیا ہے نام محمد کی فضیلت میری ایک عادت ہے مججز تاپک پہ بولتا ہوں اسی پہ بولتا ہوں ادھر ادھر نہیں جاتا ہوں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کا ذہن بھی بالکل ادھر ہی ہو ادھر ادھر نہ جائیں اور آپ کو جب جا کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تو آج کا ہمارا عنوان ہے ہمارے نبی کے نام کی فضیلت ہمارے نبی کے نام کی فضیلت کسی شاعر نے کہا کہ ہزار بار بشویم دہن زمشکو غلاب ہزار بار بشویم دہن زمشکو غلاب غنوز نام تو گفتن کمالے بیعدبیز فارسی کا شعر ہے اس کا مطلب سمجھاؤ اس کا مطلب یہ ہے شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی زبان کو ہزاروں بار مشکو اور غلاب کے خوشبو سے دھوڑوں اور دھونے کے بعد پھر آپ کا نام لو تب بھی میں نام لینا بیعدبی سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کا نام اتنا انچا ہے اور پھر عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت عالی حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ حسن تھا انشاءاللہ آپ کو حسن کے تعلق سے اگلے ایک بار میں سنیں گے یہاں صرف شیر سنیے ہیں حسن یوسف پہ کٹی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ حسن تھا کہ مصر کی خواتین حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے انگلیاں کٹ لی پھر بھی ہوش نہیں تھا ان کو تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا حسن تھا یوسف کا آپ کے حسن کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں تو عالی حضرت ایسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ وہ حسن یوسف تھا یہاں آپ کا حسن نہیں صرف آپ کا نام سنیں آپ کے ہزاروں دیوانے سر کٹا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فیدا کروں تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں کروں کیا کروڑو جہاں نہیں یہ شیر یاد رکھیں میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ شیر کا مطلب کیا ہے حضور علیہ السلام کا نام مبارک آپ سب کو یاد ہیں حضور کا نام کیا ہے ہمارے آقا کا نام کیا ہے زور سے بولے سر ملا کیا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ جو نام ہے نا حضور علیہ السلام کا نام ہے ہمارے پیارے آقا کا نام ہے یہ نام حضور علیہ السلام کا ذاتی نام ہے یعنی حضور کا خاص نام ہے اللہ ما اسماعیل حقیق تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ سلام کے اس نام کے علاوہ ایک ہزار نام اور ہیں کتنے نام ہیں ہمارے نبی کے ایک ہزار نام ہیں آپ قرآن شریف دیکھتے ہیں نا قرآن شریف قرآن شریف میں آپ کھولیے جیسے ہی کھولیں گے سامنے اللہ کے نام ہوں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو حضور کے نام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا وہ قرآن شریف میں جو سامنے لکھے ہیں وہ ننہ نبی ہیں نوت پر نو ہیں اور آپ پیچھے دیکھیں گے اس میں حضور کے نام ہے وہ بھی نوت پر نو ہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں نا وہ نام نوت پر نو ہیں جو ہم سنے نہیں پڑھے نہیں وہ نام حضور کے ہزار سے زیادہ ہیں ہزار سے بھی زیادہ ہیں اب ان میں سے دو نام بڑے خاص ہیں ایک نام ہے محمد اور ایک نام ہے احمد حضور کے نام ہے دونوں نام ایک نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد اچھا یہ بھی معلوم ہے محمد کون بولتے ہیں حضور کو احمد کون بولتے ہیں محمد زمین والے حضور کو بلاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے حضور کو احمد بول کے بلاتے ہیں سمجھ رہے ہیں زمین والے کیا بلاتے ہیں حضور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان والے کیا بولتے ہیں حضور کو احمد اچھا ایسا کیوں ہے کہ اللہ نے آسمان والوں کے پاس احمد نام رکھا حضور کا اور زمین والوں کے پاس حضور کا نام محمد ہے اس کا الٹھا بھی ہو سکتا تھا نا کہ آسمان والے حضور کو محمد بلاتے اور زمین والے حضور کو احمد بلاتے ایسا نہیں ہے زمین والوں کے پاس حضور کا نام محمد ہے اور آسمان والوں کے نزدیک حضور کا نام احمد ہے ایسا کیوں کیوں معلوم ہے احمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا احمد کا کیا معنی ہے تعریف کرنے والا یہ نام آسمان والوں میں اس لیے ہیں آسمان میں جتنے بھی ہیں سب فرشتے ہیں سب فرشتے ہیں فرشتے کیا کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں کوئی کوئی فرشتہ ایسا ہے جب سے پیدا ہوا ہزاروں سال گزر گئے عربی سجدے میں ہیں کوئی کوئی فرشتہ ایسا ہے جب سے پیدا ہوا اب تک قیام میں ہے کھڑا ہے کوئی فرشتہ ایسا ہے جب سے پیدا ہوا اب تک رکو میں ہے کوئی فرشتہ ایسا ہے جب سے پیدا ہوا اب تک سبحان اللہ بول رہا ہے کوئی فرشتہ ایسا ہے جب سے پیدا ہوا اب تک جو ہے الحمدللہ بول رہا ہے ایسا ہر فرشتہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے جب اللہ کے سارے فرشتے تعریف کر رہے ہیں تو ان تعریف کرنے والوں میں اللہ نے اپنے حبیب کا نام احمد رکھا تاکہ فرشتوں کو معلوم ہو جائے فرشتوں تم اگرچہ ہزار سالوں سے تم میرا نام لے رہے ہو میری تعریف کر رہے ہو لیکن یہ نہ سمجھنا کہ سب سے زیادہ ہم ہیں تعریف کرنے والے نہیں تم سے زیادہ ایک تعریف کرنے والا ہے جو میرا مدینے کا محبوب ہے میرا مدینے والا محبوب ہے فرشتوں میں نام احمد اس لیے رکھا تاکہ تمام فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ تمام فرشتوں تمام نبیوں اللہ کے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب زمین والوں میں نام کیا ہے حضور کا محمد ہے اس کا معنی بھی سن لیجئے اب تک حضور کا نام معلوم ہے نا اس کا معنی بھی سنتے چلیں ملاد النبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کیا ہے حضور کے مطلب کیا ہے حضور کے اخلاق کیا ہے یہ سننے کا نام ملاد النبی ہے تو حضور کا نام زمین والوں میں کیا ہے محمد ہے محمد کا معنی کیا ہے معلوم ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو بھی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو بھی ہے یہی نام اللہ نے زمین والوں میں کیوں رکھا کیونکہ انسان کو تعریف سننا بڑا پسند ہے انسان کو تعریف سننا بہت پسند ہے آپ کی کوئی تعریف کرے نا آپ اس کے پاس دس بار جائیں گے ایک بار جاؤں گا تو پھر تعریف کرے گا ایک بار جاؤں گا پھر تعریف کرے گا ایک بار جاؤں گا پھر تعریف کرے گا یعنی انسان کو تعریف سننا بڑا پسند ہے تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو کوئی میری تعریف کریں تو زمین پہ بڑے بڑے تعریف والے آئے ہیں بڑے بڑے تعریف والے آئے ہیں کہ جن کی تعریف کی گئی جن کے خوبیاں بیان کی گئی کئی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اللہ نے زمین پہ حضور کا نام محمد رکھ کے تمام زمین والوں کو بتایا کہ لوگوں تمہاری تعریف کتنی بھی بڑی ہوں گی لیکن میرے حبیب سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی کیونکہ جس کا نام ہی محمد ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا تعریف جس کی بھی اس کا نام محمد ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ حضور کا مطلب ہے آسمانوں میں احمد ہیں اور زمین میں حضور کا نام محمد ہے اب حضور علیہ السلام کا نام محمد ہے مانا بھی آپ کو سمجھ میں آگیا کیوں ہیں زمین پہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا اب آئیے قرآن مجید میں محمد کا نام کتنے بار آیا ہے قرآن میں کتنی آیتیں معلوم ہیں قرآن شریف میں چھ ہزار چھ سو چھ سک آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو ساتھ پر چھ آیتیں ہیں اتنے آیتوں میں حضور کا نام صرف چار بار ہے کتنے بار ہیں چار بار ہیں محمد نام کتنے بار ہیں چار بار نام ہیں کہاں کہاں ہیں یہ بھی ذرا سنتے چلیں چوتے پارے میں آیت نمبر 114 سورہ آل عمران میں حضور کا نام ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اور پھر دوسری آیت پارہ نمبر بس پر دو سورہ احضاب آیت نمبر چالیس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ وِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَوْتَمَ النَّبِيِّمْ اور تیسری جگہ آیت پارہ نمبر بس پر چھے ہیں سورہ محمد آیت نمبر دو ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ مُحَمَّدٌ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٌ یہ تیسری جگہ اور چوتھی جگہ یہی بس پر چھے پارہ اللہ نے ارشاد فرمائے محمد الرسول اللہ یہ چار آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں جس میں حضور کا نام ہے جس میں کس کا نام ہے حضور کا نام ہے اب چار جگہ حضور کا نام ہے اللہ نے چاروں جگہ حضور کو نام رکھ کے نہیں بلایا یہ چاروں آیتیں ہیں نا اس میں حضور کا نام لے کے اللہ نے نہیں بلایا جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں نا جیسے اللہ ہی کی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے نا حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے حضرت عسیق علیہ السلام ہے حضرت زکریہ ہے حضرت یعقوب ہے حضرت عیسیٰ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کو اللہ نے جب بلایا نہ تو نام سے بلایا یا موسیٰ کہہ کے بلایا یا نوح کہہ کے بلایا اے ابراہیم کہہ کے بلایا اے اسماعیل کہہ کے بلایا اے موسیٰ کہہ کے بکارا اے عیسیٰ کہہ کے اللہ نے بلایا تو یہ جتنے پیغمبر آئیں اللہ نے سب کو ناموں کے ساتھ بلائیں لیکن پورے قرآن مجید میں یہ چار جگہ حضور کا نام ہے چاروں جگہ اللہ نے نام رکھ کے حضور کو نہیں بلائیا چاروں جگہ بھی نہیں تو پھر کیوں کس وجہ سے اس لیے کہ حبیب کے نام کا عدد معلوم ہو کہ لوگوں جب بھی تمہیں مدینے والے کو بلانا ہے نام سے نہیں بلانا کیونکہ خدا خود پیدا کرنے والا اپنے حبیب کو نام سے نہیں بلاتا جب آپ اندازہ لگاؤں نام کا عدب یہ ہے تو ذاتِ مصطفیٰ کا عدب کیا ہوگا نام کا عدب یہ ہے تو خود حضور کا عدب کیا ہوگا اور جب اللہ نے بلائیا تو کیا بلائیا معلوم ہے حضور کو یا ایہا المزمیل یا ایہا المدسر یا ایہا النبی یا ایہا الرسول جب بھی بلائیا اللہ نے نام سے نہیں بلائیا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو معلوم ہو کہ میرے حبیب کا عدب یہ ہے کہ میرے حبیب کو نام سے نہیں میرے حبیب کو پیارے پیارے لقبوں سے پکارا کرو یہ حضور کا عدب ہے حضور کا احترام ہے اب دیکھو یہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالی نے کتنے عدب سے حضور کا نام لیا ہے کتنے الخاب کے ساتھ اب یہ بھی سنو کہ حضور علیہ السلام کا نام محمد ہے آپ اردو میں دیکھے ہوں گے نا محمد نام اردو آتا ہے نہیں آتا اسی لئے میں جو ہے لکھ کے لائے ہوں تاکہ دکھاؤں آپ کو ذہن میں بیٹھے آپ کو کیا چیز ہیں دیکھو یہ نام جو دکھ رہا ہے نا یہ نام کیا ہے دیکھ رہا ہے آپ کو آخری تک کیا ہے اللہ ہے پہلے اللہ کے بارے میں سنیں دیکھو دو نام ایسے ہیں دو نام اللہ کا اللہ اور محمد یہ دو نام ایسے ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف نکال دالو ہر حرف نکالنے کے بعد بھی اس میں معنی آتا ہے اسے ایک معنی نکلتا ہے لیکن باقی دوسرے نام ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک حرف نکالو معنی بگڑ جائے گا معنی نہیں آئے گا سمجھ رہے اب دیکھو اللہ کے بارے میں سب سے پہلے معلوم کریں گے یہ ہے پورا اللہ اللہ ہے نا اب دیکھو اس میں سے جو ہے نا ہم اللہ میں سے علیف کو نکالیں گے اس میں سے ہاں علیف کو نکالیں اب یہ ہوا لِلَّا علیف نکال دیئے یہ ہو گئے لِلَّا لِلَّا کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کے لیے یہاں علیف آپ نے نکالا نا اب آگے آئیے اب یہاں سے آپ کا علیف نکال گیا اب یہاں پہ جو ہے آپ بیچ میں سے لام نکال دالو علیف رکھو بیچ میں سے نام نکالو یہ ہے الٰہ الٰہ کا مطلب معبودaco جس کی عبادت ہوتی ہے اللہ جس کی عبادت ہوتی ہے الٰہ اب یہاں سے جو ہے نا علیف اور لام دونوں کو نکال دالو علیف اور لام دونوں کو نکالو اب یہ ہوا کیا ہے یہ ہے لہو کیا ہے یہ لہو اس کا مطلب ہے اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے اللہ ہی کے لیے حکم ورانی ہے اب یہاں سے سارے حرف نکالو صرف ہو ایک رکھو صرف ہو ہو کا مطلب ہوتا ہے وہی ہو کا مطلب ہوتا ہے وہی کون وہی خدا ہی ہے اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی مالک ہے اب یہ تو ہے اللہ کا نام جس میں ہر ہر حرف نکالو پھر بھی مانا نکلتا ہے اب آئیے ہم ذرا حضور کا نام بھی دیکھیں ایسا خدا ایسا خدا ایسا خدا جب اپنا نام منتخب کیانا تو ہر ہر حرف میں مانا والا نام منتخب کیا اور جب اپنے حبیب کا نام چنانا تو اللہ نے ہر ہر حرف میں مانا والا نام چنائے اپنے حبیب کا یہ ہے محمد کیا نام ہے محمد کیا معنی ہے ابھی میں بتایا ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی یہ ہے محمد اب آئیے یہاں پہ یہ دیکھو اس میں سے میم ہٹا دو یہ ہے حمد یعنی تعریف تعریف اب یہاں سے جو ہے آپ بیچ میں سے ہا نکال دو میم کو رکھو یہ ہوتا ہے مومد 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 کا مطلب ہوتا ہے جس جو اللہ کے وحدانیت پہ دلیلیں دینے والا ہے اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل دینے والا مومد مومد یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جس کی کھینچ کے بڑائی کی جائیں جس کی بلندی بیان کی جائیں جس کا مقاب و مرتبہ بے حد بلند کیا جائیں اس کو مومد کہتے ہیں اب یہاں سے میم بھی ہٹا دو اور آپ ہاں بھی ہٹا دو دونوں آپ نے ہٹا دیئے اب کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے مد مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا اللہ نے جس کی تعریف اپنے قرآن میں کھینچ کھینچ کے بیان کیا اور اس کا نام محمد ہے محمد یہ ہے مد اب یہاں سے پورے حرف نکال دیجئے کیا بچا دال دال کا مطلب ہوتا ہے دلیل جس کو دیکھتے ہی خدا یاد آجائے اس کا نام دلیل ہے جس کو دیکھتے ہی خدا یاد آجائے اس کا نام مدینے والا ہے محمد تو اللہ نے اپنا نام بھی ایسا چنا اپنے حبیب کا نام بھی ایسا رکھا کہ کوئی بھی حرف نکالو معنی پھر بھی تعریف کا نکلتا ہے محمد اب یہ تو آپ نے معنی سنانا کہ ہر حرف نکالو اب یہاں دیکھو ایک بڑے نقطے کے بعد بتا رہا ہوں بڑے مزی کے بعد یہ ہے اللہ اب اس پہ کچھ بھی نہیں ہے دکھ رہا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہے نا اب یہاں پہ دیکھو یہ ہے محمد اس پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہاں پہ پڑے سوالے ہیں علیبہ پڑے ہیں نا علیبہ پڑے ہیں با کے کتے نقطے ہوتے ہیں ایک نقطہ تا کے کتے نقطے ہوتے ہیں دو نقطہ تو جو نقطہ ہوتا ہے نا نقطہ اس کو کیا بولتے ہیں نقطہ جیسے چاند بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں بھی نقطہ ہے چاند بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں بھی نکتہ ہے مطلب ہماری زبان میں بولے تو اس میں بھی داغ ہے کالا کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن نکتہ ہے یعنی جس میں نکتہ ہو اس میں پورا پن نہیں ہوتا اب دیکھو اللہ نے اپنا نام پورا رکھا جس میں نکتہ نہیں اپنے حبیب کا نام پورا رکھا جس میں نکتہ نہیں یعنی کیا بتانا چاہتا ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں دیکھو میرے اور میرے محبوب کا نام ایسا ہے کہ ہم دونوں ایسی ذاتیں ہیں کائنات دھوم لو نہ مجھ میں نہ میرے محبوب میں کوئی نکتہ نکال سکتا ہے وہ شانوالا میرا محبوب ہے سمجھ میں آگئی آپ کو بات آپ اندازہ لگاؤ کہ صرف حضور کے لفظ کا یہ شان ہے آپ کے لفظ کی تو آپ کی ذات کی کیا شان ہوگی آپ کے خود ذات پاک کی کیا مقام و مرتبہ ہوگا آپ اگلے بیانوں میں سنیں گے اس کے تعلق سے بھی لیکن آئیے آپ نے اب معنی سن لیا اب اس کی فضیلتیں بھی سنیں حضور کی نام کی فضیلت کیا ہے اور یہ نام کب سے ہے یہ نام کب سے ہے حضور کا نام ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہے یہ نام دیکھو ایک حدیث میں سنانے جا رہا ہوں مستدرک علیہ صحیحین ایک حدیث کی کتاب ہیں اس میں جو ہے نا اللہ محاکم لکھتے ہیں یہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو بس پر آٹھ ہیں اور اسی حدیث کو روح البیان میں بھی لکھا ہے مجموع زواید میں بھی کنزل و مان میں بھی دلائل النبوہ میں بھی سیرت النبویہ میں قصص الانبیاء میں البدایہ والنہایہ میں ابن کسیر اتنی کتابوں میں یہ حدیث ہیں اتنی کتابوں میں یہ حدیث ہے حدیث کیا ہے دیکھئے حدیث یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں روایت وہ میں آتا ہے تین سو سال تک حضرت آدم دعا کرتے رہیں زمین پہ آنے کے بعد تین سو سال تک دعا کرتے رہیں لیکن تین سو سال دعائیں خبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا لیکن یہاں تین سو سال ہوئی دعا خبول نہیں ہوئی کیوں معلوم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت آدم کی دعا خبول نہیں ہوئی یا حضرت آدم کی دعا کمزور ہے نہیں حضرت آدم نبیوں والشان ہے نبیوں کے باپ ہیں ہمارے آخہ کے بھی باپ ہیں سارے انسانوں کے باپ ہیں اگر ان کی دعا خبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی دعا میں کمزوری ہیں حقیقت میں قیامت تک آنے والوں کو یہ درس دینا ہے کہ لوگوں اگر تمہاری دعائیں خبول نہ ہو تو فکر نہ کرنا کیونکہ تمہارے باپ آدم کی دعا بھی تین سو سال تک رکھی گئی تین سو سال تک رکھی گئی حضرت آدم علیہ السلام تین سو سال تک روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن یاد آیا یاد کے آیا ارے پیدا ہوا جیسے ہی آنکھ کھلی میری نظر عرش الہی پر پڑی اللہ کے عرش پر جیسے ہی میں نے دیکھا تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد نام کو لکھا ہوا دیکھا تو یہ نام جس کا اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ کوئی کم نام نہیں ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقمول نام ہے کیوں نہ میں اس کا وسیلہ دے کے دعا کروں حضرت آدم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں مولا تیرے حبیب محمد کے صدقے میری دعا کو قبول فرما اللہ نے ندا دی کہ اے آدم ابھی میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہیں کیا یہ نام کہن سے معلوم ہوا حضرت آدم نے ارض کیا مولا جب تُو نے مجھے پیدا کیا آنکھ کھلی میری نظر تیرے عرش پر پڑی تیرے عرش پر میں نے دیکھا کہ محمد لکھا ہوا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ تجھے بڑا محبوب ہے اللہ نے فرمایا یقیناً آدم مجھے میرا محبوب اتنا پسند ہے مدینے والا اتنا محبوب ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تجھے بھی پیدا نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا تجھے بھی پیدا نہیں کرتا اے آدم جا میں نے اپنے حبیب کے نام کے صدقے تیری دعا کو قبول فرما لی اسی لئے ہم سنیوں کی عادت ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں خالی دعا نہیں کرتے ہیں حضور کے نام سے دعا کرتے ہیں حضور کا نام لے کے دعا کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے عرش کے اوپر اور کب لکھا ہوا ہے حضرت آدم ابھی پیدا ہوئے پہلا انسان پیدا ہوا پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے حضور کا نام جب سے ہے ابھی انسان بنا بھی نہیں ہے اب دوسری حدیث بھی سنیں تاریخ دمشق میں ابن عساقر لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وسال کا وقت تھا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ اے بیٹے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ایک نام بولتا ہوں اس نام کو بار بار لیتے رہنا اس نام کو بار بار لیتے رہنا حضرت آدم کے بیٹے نے کہا کہ ابباجان وہ کونسا نام ہے حضرت آدم نے کہا محمد نام ہے محمد نام ہے اس کو بار بار لیتے رہو حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس نے پوچھا کہ ابباجان یہی نام کیوں لوں بار بار حضرت آدم نے کہا کیونکہ میری دعا اسی نام کے صدق خبول ہو بھی ہے اور بیٹے یاد رکھنا جب میں پیدا ہوا آنکھ کھلی عرش الہی پہ بھی میں نے دیکھا اور پھر اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا جنت کے ہر ہر محل پہ میں نے محمد نام دیکھا ہے اور اس ہر ہر محل کے ہر ہر بلنگ کے دروازے کو دیکھتا ہر ہر دروازے پہ محمد نام لکھا ہوا تھا اور پھر جنت کے باغات کو دیکھنے کے لئے گیا جب جنت کے باغات کو دیکھنے کے لئے گیا تو ہر ہر پتے پہ میں نے محمد نام دیکھا ہے اور پھر میں نے جنت کے ہوروں کو دیکھا ہوروں کے دلوں پہ محمد نام میں نے دیکھا ہے تو حضرت آدم کہتے ہیں بیٹے جن کا نام ہر جگہ اللہ نے رکھا ہے اس کا نام بار بار ذکر کرو کیونکہ یہی نام ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں یہ نام اتنی برکت والا ہے اتنا پہلے ہیں کہ جنت میں بھی حضور کے نام درختوں پہ بھی حضور کے نام ہم خوش نصیب نہیں ہیں ایسا ناموں والا نبی ہمیں ملا ہے اگر ایسے ربیو الاول اگر روزانہ بھی منائیں پورے سال پھر بھی ہم اس حضور کے نام کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے آج لوگ کہتے ہیں کیوں جی بارہ دن ربیو الاول منانی کی کیا ضرورت ہے یہ ضرورت ہے تاکہ ہماری نسلوں کو معلوم ہو کہ حضور کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس لئے ہمیں یہ محفل منانی کی ضرورت ہے تو اتنا پہلے نام رکھا ہوا ہے اب دیکھو اس نام کی برکتیں کیا ہیں دیکھئے آج بھی ہمارے لوگ نام رکھتے ہیں حضور کا نام رکھتے ہیں تو حضور کے نام کی برکتیں کیا ہے دیکھئے میں مختصر سے جو ہے بتاتے چلتا ہوں باری شروع ہو رہی ہے میں مختصر سے جو ہے حضور علیہ السلام کی نام کی برکتیں بتاتا ہوں مجموع شیوخ میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے نام کی برکت یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی جب سارے محشر میں لوگ جمع ہوں گے محشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے اللہ تعالی اشارت فرمائے گا چلو محمد نام کے سب کھڑے ہو جاؤں محمد نام کے سب کھڑے ہو جاؤں تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اب جیسے ہی کھڑے ہوں گے اللہ فرمائے گا کہ جس جس کا نام محمد ہے سارے جنت میں چلے جاؤں جیسے ہی حکم ہوگا تو پوچھا جائے گا لوگ پوچھیں گے مولا ہم تو بنیگار ہیں سیاہ کار ہیں مگر بغیر کسی چیز کے تو ہمیں جنت میں کیوں بھیج رہا ہے اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تمہارا نام محمد ہے اس لیے میں تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں اب ایک اور حدیث پاک سنیں کہ جس کا نام محمد گھر میں رکھا جاتا ہے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں امام صاحب کوئی نیا نام دیکھئے یونک ہونا چاہیے نام سب سے الگ ہونا چاہیے میرے بھائیوں سب سے الگ نام مت رکھو نام حضور کے رکھو صحابہ کے رکھو تاکہ کل خیامت کی دن جب آواز لگینا کہ غوث کے نام کے کھڑے ہو جاؤ غوثی آزم کھڑے ہوں گے تو آپ کے بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے مہین الدین نام رکھو تاکہ کھڑے ہو جاؤ مہین الدین خیامت میں کہا جائے گا غریب نواز کے ذات آپ کے بچے بھی کھڑے ہو جائیں کیونکہ نام ایسے رکھو فاطمہ نام رکھو زینب نام رکھو اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو تاکہ قیامت کے دن ان کو صحابہ اکرام کی برکتیں حاصل ہو صحابہ اکرام کی عظمتیں حاصل ہو نام رکھنے سے کیا ہوگا اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھئے جس کو صرف لڑکیاں ہو رہی ہیں لڑکے نہیں ہو رہے یا پھر ابھی پہلے امی سے ہیں حمل سے ہیں پہلے حمل سے ہیں اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا ہو حدیث پاک میں آیا ہے دیکھئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو یہ نیت کر لے کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام میں محمد رکھوں گا اللہ حضور کے نام کی برکت سے بیٹا عطا کرے گا بیٹا عطا کرے گا کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہم ارادہ کریں لیکن بیٹی ہوئی ہمارے گھر میں اگر بیٹی بھی ہوئی نہ تو پھر محمد کی بیٹی فاطمہ کی سیرت والی پیدا ہو تو آپ کو ارادہ یہ کرنا ہے جہاں حضور کے نام کا ارادہ کیا جاتا ہے وہاں اللہ تعالی بیٹے عطا فرماتا ہے اگر بیٹیاں بھی ہو تو سیدہ فاطمہ کی سیرت اللہ تعالی عطا فرماتا ہے یہ محمد نام کی برکتیں ہیں اور صحابہ اکرام کیا کرتے تھے معلوم ہے صحابہ اکرام کی زمانے میں ایک گھر میں تین تین چار چار دس دس محمد نام کے بچے ہوتے ہیں آپ سے پوچھا کیوں آپ کے رشتے داروں نے محمد نام رکھا ہے سب بیٹوں کا نام محمد رکھا ہے آپ فرماتے ہیں اس لیے رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی سارے بچوں کو جنتی بنا دے حضور کے نام کی برکت سے سب کو جنت عطا کرے اس لیے میں نے نام رکھا ہے اب آئیے حضور کے نام کے اور چند میں حدیثیں سناؤں گا اس کے بعد میں تخریر کو ختم کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار حضور علیہ السلام نے انگوٹھی دی دیکھو حضور کے نام سے جب محبت ہو جاتی ہے اللہ کیسے انام کرتا ہے کیسے تحفے دیتا ہے کیسے کیسے انام اللہ تعالیٰ رحمتِ برکتِ عطا فرماتا ہے یہ تفسیرِ راضی میں امام راضی لکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو ایک بار حضور نے انگوٹھی دی اور کہا کہ جاؤ اس پہ لکھا کے لاؤ لا الہ الا اللہ یہ لکھا کے لاؤ یہ لکھا کے لاؤ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی لے کے گئے سنار کے پاس گئے آپ نے فرمایا دیکھو بھئی نقاش ہے تو لکھتا ہے نام اس انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لکھ دی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نام لکھ حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پہ وہ جو سنار تھا لکھنے والا تھا اس نے نام لکھ دیا کلوہ شریف لکھ دیا اللہ کا نام بھی حضور کا نام اب انگوٹھی جو ہے نا انگوٹھی ہے حضرت ابو بکر کے صدیق کے ہاتھ میں بند اور حضور کی بارگاہ میں آئے حضور علیہ السلام کے سامنے کھول کے رکھیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ انگوٹھی پہ نام لکھا کے لایا ہوں حضور علیہ السلام انگوٹھی نکال کے دیکھتے ہیں دیکھ کے کہتے ہیں ابو بکر میں کیا بولا تو کیا لکھے لائیا ہے میں کیا بولا تھا تو کیا لکھے لائیا ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ کا نام لکھا کے لا لیکن مجھے آپ کے نام سے اتی محبت ہیں اللہ کا نام ہو آپ کا نام نہ ہو یہ ابو بکر کی محبت کو گوارہ نہیں اس لیے میں اس پہ جو ہے آپ کا نام لکھے لائیا ہوں حضور نے کیا فرمایا معلوم ہے وہ تو ٹھیک ہے میرا نام لیکن تیرہ بھی نام ہے اس پہ تیرہ بھی نام ہے اس پہ ابو بکر صدیق بھی ہے اس پہ یہ کس نے لکھائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ قسم خدا کی میں نے سنار سے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھائے اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا ابھی یہ بات چل رہی تھی حضرت جبریل حاضر ہو گئے فرشتے حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے کہا تھا اللہ کا نام لکھا کے لائے اور ابو بکر سے محبت یہ ہے آپ کی آپ کی محبت ابو بکر سے یہ ہے ابو بکر کا دل نہیں رہا کہ اللہ کا نام ہو آپ کا نام نہ ہو جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا نام اپنے ساتھ چاہتا ہے ابو بکر اتنی محبت کرتا ہے آپ کے نام سے آپ سے تو اللہ نے بھی یہ گوارہ نہیں کی کہ میرے حبیب کا نام ہو اس کے دوست کا نہ ہو میرے حبیب کا نام ہو میرے نبی کے نام ہو اور میرے نبی کے دوست ابو بکر کا نام نہ ہو جب وہ تیرے نام سے اتنی محبت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تیرے نام کی محبت کی وجہ سے اس انگوٹھی میں میرے تیرے نام کے ساتھ ابو بکر کا بھی نام لکھایا ہے تو یہ حضور کے نام سے محبتیں ہیں میرے دوستوں جب حضور کے نام سے محبتیں ہوتی ہیں اور حضور کے نام کو بار بار ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نام کی برکتے ہمیں ہر وقت عطا فرماتا ہے ایک اور حدیث پاک سنیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ محبتیں ہیں یہ نام کا عدب ہیں احترام ہیں اب آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کا نام ایسا نام ہے کہ اگر کوئی مشکل میں پڑے وہ مشکلیں دور ہو جاتی ہیں کسی مشکل میں پڑے وہ مشکل دور ہو جاتی ہیں حضور کا نام ایسا پاورفل نام ہے حضور کا نام ہی کافی ہے ہر ایک کے لئے کتنا پاورفل ہیں دیکھو حدیث پاک سنیں اللہ تعالیٰ مفرد میں امام بخاری حدیث نمبر نو سو سات پر چار میں لکھتے ہیں اور اسی حدیث کو اور بھی محدثین نے لکھا ہے لیکن امام بخاری کا نام بس ہے کیونکہ امام بخاری حدیث کی دنیا میں وہ آدمی ہے جس کی کتاب سب سے اونچی کتاب ہے امام بخاری الادب المفرد میں لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کام پیر ہے آپ کا کام نہیں کر رہا حل رہا نہیں ہے تو ڈاکٹر آیا ڈاکٹر جیسے ہی آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بھئی اس کا کچھ علاج کرو یہ میرا ہاتھ پاؤں جو ہے نا صحیح کر دو تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی جو بیماری ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں ایک مشورہ دیتا ہوں اگر کامیاب ہو جائے تو بڑی خوشی کے بات ڈاکٹر بھی صحابی تھے نا حضور کو دیکھے ہوئے تھے نا حضور کے نام کی برکتیں جانتے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ ایک علاج ہے میرے پاس وہ علاج اگر آپ عمل کرتے ہیں تو بڑی خوشی کے بات ہیں وہ علاج کیا ہے ڈاکٹر نے کہا آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا نام لیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا نام لیجئے صحابی کس سے زیادہ محبت کر رہا ہوگا بولیے حضور سے کر رہے ہوں گے نا تو حضرت عبداللہ بن عمر جیسے ہی ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس سے محبت ہیں ان کا نام لو جیسے ہی سنا آپ نے کہا یا محمدہ یا محمدہ جیسے ہی حضور کا نام زبان سے نکلا ادھر پیر میں طاقت آگئی ادھر ہاتھ میں طاقت آگئی تو حضور کا نام وہ ہیں جس کو اگر کوئی بیماری ہو صحیح نہیں ہوتے ہو ڈاکٹر ہاتھ دیں یقین دل کے ساتھ حضور کا نام لینا شروع کریں اللہ تعالیٰ حضور کے نام کی برکت سے ہر بیماری کو دور فرما دیتا ہے حضور کا نام ایسے برکتوں والا نام ہے اب آئیے ایک آخری حدیث سنا رہا ہوں اس کے بعد ہم تخریر ختم کریں گے موسم بھی صحیح نہیں ہے آخری حدیث ہیں حضور کی نام کی برکتیں اتنی ہیں قسم خدا کی کہ اگر رات بھی گزر جائے نہ کسی شاہد نے کہا نہ کہ اگر سارے آسمان کو کاغذ بنا لو اور ساری زمین کو بھی کاغذ بنا لو سارے سمندر کو انک بنا لو اور سارے درختوں کو قلم پن بنا لو محمد کی میم بھی نہیں لکھ سکتے محمد کی میم بھی نہیں لکھ سکتے وہ شان ہے حضور کے نام کی آخری حدیث سنا رہا ہوں اس کے بعد تخریر ختم حدیث ہیں ہلیت الولیہ میں امام ابو نائم اسفہانی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا دو سو برس کا گنے گار کتنے برس کا دو سو برس کا گنے گار دو سو برس کا دو سو برس ٹو ہنڈرڈ یئرز دو سو برس کا گنے گار مرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے کیا کیے معلوم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں نے اس کو ایک تھیلے میں بھرے اور اس کو لے جا کے جہاں گاؤں کا کچڑا پھیکا جاتا تھا وہاں پھیک کے کہنے لگے چلو دو سو برس کا گنے گار مر گیا ایسا اگر وہ زندہ ہوتا تو کہیں اللہ کا عذاب اس کی وجہ سے ہمارے اوپر نہ آ جائے چلو مر گیا اچھی بات ہو گئی لے جا کے کچڑے خانے میں اس کو پھیک ڈالے کہیں دن گزر گئے کہیں دن گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی آئی کہے موسیٰ جاؤں میرا فلا بندہ کچڑے میں ایک تھیلے میں پڑا ہوا اس کو نکالو غسل دو کفن دو اور بہترین طریقے سے اس کو دفن کرو عزت و شانوں کے ساتھ اس کو دفن کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کچڑے خانے کے پاس گئے اب اس کی تھیلی نکالنے لگے سارے شہر والے قوم والے آ گئے کہنے لگے موسیٰ تم کیا کر رہے ہو ہم جیسے آدمی جو آپ کے غلام ہیں آپ کو ماننے والے ہیں ہم عام آدمی اس کو گنہگار سمجھ کے پھیکا ہے آپ تو اللہ کے نبی آپ کو اس کی ساری حالتیں معلوم ہیں پھر اس کو کیوں نکال رہے ہو اس کو کیوں اٹھا رہے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم نہیں اللہ کا حکم ہوا اس لئے اٹھا رہا ہوں اس کو اٹھاتے ہیں لاتے ہیں اس کو غسل دیتے ہیں کفن دیتے ہیں پھر جب دفن کرنے کی باری آئی پھر قوم آگئی سارے لوگ آگئے انہوں نے کہا ہم دفن کرنے نہیں دیں گے ہمارے خبرستار میں یہ دو سو برس کا گنہگار ہیں اگر اس کو دفن کرے اس کی وجہ سے ہمارے رشتے داروں پہ عذاب آئے تو کیا ہوگا اس کو دفن مت کرے ہم اجازت نہیں دیں گے پہلے آپ بتائیے کیوں اتنے عدد سے اس کو اٹھا کے لا رہے ہیں کیوں نہ لا رہے ہیں کیوں اس کو دفن کر رہے ہیں بتائیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں ارزے کرتے ہیں مولا میری خوم پوچھ رہی ہے کیا وجہ ہے اس دو سو برس کے نافرمان کو دو سو برس کے گنہگار کو کیا وجہ ہے تو اسے اٹھا کے لانے کو کہتا ہے غسل دینے کو کہتا ہے کفن پہنانے کو کہتا ہے دفن کرنے کو کہتا ہے کیا وجہ ہے کیا خوبی ہے اس کے اندر اللہ کا جواب کیا تھا معلوم ہے اے موسیٰ یہ اگرچہ دو سو برس کا گنہگار ہے دن بھر شراب پیتا تھا میری نافرمانی کرتا تھا گناہ پہ گناہ کرتا تھا کبھی میرے پاس نہیں آیا لیکن اے موسیٰ جب رات ہوتی تھی شراب کی حالت میں گھر جاتا تھا گھر جا کے نہاتا تھا اس وقت تک نہاتا تھا جب تک اس کا نشا نہ اتر جائے نشا جب اس کا اتر جاتا تھا تو میری کتاب تورات کھولتا تھا تورات کھول کے جہاں جہاں محمد نام ہوتا آنکھوں سے لگاتا دل سے لگاتا ہوتوں سے میرے حبیب کا نام چومتا تھا پنے نہیں آتی تورات پنے نہیں آتی پنے نہیں آتا صرف اٹھاتا تھا جہاں جہاں میرے حبیب محمد کا نام ہوتا آنکھوں سے لگاتا دل سے لگاتا چونتا تو اے موسیٰ اگرچہ دو سو سال کا گنہگار ہیں میرے حبیب کے نام کا عدب کرتا تھا اس لیے میں نے دو سو برس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیا کیا نام ہے نہیں ہمارے حبیب کا کیا نام ہے ہمارے آخا کا ایسے شانوں والے نبی ہمیں ملے ہیں بھائی کہ جن کا نام دو سو برس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جن کا نام دو سو سال کے گنہگار کو جنتی بنا دیتا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی تورات پڑھنے نہیں آتے صرف کھول کے آنکھوں سے لگا کے دل سے لگا کے چونتا تھا اس کی بخشش ہو گئی ہم مدینہ والے کا کلمہ پڑھنے والے اگر روزانہ گھر میں یا مسجد میں جا کے قرآن کھول کے جہاں جہاں حضور کا نام ہے اگر معلوم نہیں ہے پوری قرآن لے لیجئے پوری قرآن جہاں بھی آپ پوری قرآن لے لیں اور آپ ارادہ کریں میرے حبیب کا نام چار جگہ ہے اس میں ابھی آپ نے سنا نا چار جگہ ہے میرے حبیب کا نام چاروں ناموں کو آنکھوں سے لگا رہا ہوں چاروں ناموں کو دل سے لگا رہا ہوں چاروں ناموں کو چوم رہا ہوں روزانہ عادت بناو لو یقین ہیں قسم خدا کی خبر میں جائیں گے حضور کے نام کی برکتیں ضرور ملے گی لیکن آج افسوس کی بات ہے ہمارے گھروں کی کیا حالتیں ہیں دیکھو ہمارے گھر میں جو کیا ہے وہ شوکش ہوتا ہے نا شوکش وہ تو وارم میں ایک بار صفائی ہوتی ہے اس کی لیکن افسوس کی بات ہے قرآن مجید جزدان میں بند کے ہم رکھے ہیں وارم میں ایک بار بھی نہیں نکالتے مہینے میں ایک بار بھی نہیں نکالتے قرآن کے جزدان پہ ابھی آپ گھر پہ جائیے جس کے گھر میں نہیں پرتے ہیں نا قرآن ان کی بات کر رہا ہوں ان کے گھر کو جا کے قرآن پہ ایسا ہلکا سے ایسا ہاتھ مارو کتنی دھول نکلتی معلوم ہوگا افسوس ہے مسلمان ہم ہیں مدینے والے کے محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی کے غلام ہیں اس نبی کا نام روزانہ قرآن میں نہیں چوم سکتے آپ کاروبار کے لئے جاتے ہیں نا لوگوں کی شکایت ہے ایک مسئلہ یہ بھی سنو کاروبار کے تعلق سے بہترین وظیفہ بول رہا ہوں نہ سو بار کچھ پننے کا نہ ہزار بار کچھ پننے کا کچھ نہیں بہت آسان وظیفہ بول رہا ہوں کاروبار میں برکت چاہیے کمائی میں برکت چاہیے گھر میں جگڑے بند ہو زندگی خوشی سے کٹے بہترین وظیفہ بول رہا ہوں کچھ نہیں ہر روز صبح میں اڑتے ہیں نا اڑتے ہی گھر میں جاؤ وضو بناو وضو بنانے کے بعد یہ خواتین کے لئے بھی ہیں مرد لوگوں کے لئے بھی ہیں سب کے لئے بول رہا ہوں اڑتے ہی آپ گھر میں کام کرو سب سے پہلے آپ اپنے قرآن کو نکالو پڑھنے نہیں آتا سیکھنا چاہیے نہیں پڑھنے آتا کوئی بات نہیں بھئی ہم حسین کے ماننے والے ہیں سبحان اللہ حسین کے ماننے والے ہیں اسی نبی کے نواسے کے ماننے والے ہیں یار حسین سر کٹا کے بھی نیزے پہ قرآن پڑتا تھا سبحان اللہ حسین کا سر کٹا ہے نیزے پہ قرآن کی تلاوت ہیں اور اسی حسین کا چاہنے والا قرآن دیکھ کے بھی پڑھنے نہیں آتا ہمیں کتنی افسوس کی بات ہے یہاں آنا جوش میں تخریر کرنا آپ کے نعرے لگانا یہ عادت میری نہیں ہے اگرچہ آپ اگلے بار نہیں بلائیں گے کوئی بات نہیں لیکن میں بات ایسے کرنا چاہتا ہوں جو دل پہ بوتھ رہے میں ایسے ہی بولتا ہوں آج ہماری افسوس کی حالت یہ ہے بہترین وظیفہ بولو آپ جاؤ اپنے گھر میں روزانہ صبح اٹھیں وضو کریں وضو کرنے کے بعد آپ اپنے قرآن شریف کو نکالیں ہاتھ سے پوچھو دیکھو قرآن شریف کے اوپر جو مبارک گرد ہوتا ہے نا مبارک دھول پاکیزہ دھول قرآن کے اوپر ہوتا ہے نا یہ جو لگاؤنا چہرے پہ اس سے بڑھ کر کوئی فیس کریم نہیں ہوگئی اس سے بہترین کوئی کریم نہیں ملے گی اس سے بہترین کوئی آپ کو پاوڑر نہیں ملے گا قرآن کی برکتیں چہرے پہ نور کو چمکاتی ہیں بھائی یہ دنیا کے کریم آپ وہ بھی لگائیں میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو کہ انسان ہیں آپ کو خوبصورت دکھنا چاہیے نوجوانوں کو کہ ہونا بھی چاہیے نہ دکھنا بھی چاہیے ہمارے نوجوان خوبصورت دکھے آپ ہر چیز لگاؤ یہ نہیں بول رہا ہوں لیکن آپ اتنا ضرور کرو کہ یہ ہماری دنیا بھی خوبصورتی ہے لیکن آپ قرآن کے اوپر کا جو لگائیں گے یہ آپ کو دنیا میں نہیں جو دیکھے آپ کا چہرہ دیوانہ ہو جائے گا یہ وہ نور پیدا کرتا ہے قرآن کے اوپر جو مبارک دھول ہیں اسی لئے آپ کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام کا نام مبارک روزانہ چومیں روزانہ اپنے وظیفے میں رکھیں انشاءاللہ روزانہ آپ عادت بنائیں گے بڑی ساری برکتیں آپ کو ہوگی کاروبار میں بھی برکتیں ہوگی دولت میں بھی برکتیں ہوں گی گھر میں بھی برکتیں ہوں گی کیونکہ حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے نام ہی ایسا ہے صحابہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں جس کے گھر میں زیادہ غریبی ہوتی تھی اس کے گھر میں نام بچے کا محمد رکھتے تھے نام اس کے گھر میں کس کا محمد رکھتے تھے حضور کا نام جب رکھتے تھے جیسے ہی رکھتے حضور کے نام کی برکت سے اس گھر میں برکتیں شروع ہو جاتی تھیں اور آج ہمارے لوگوں کو نیو نام چاہیے لوگ بولتے ہیں امام صاحب ایسا نام ہونا سب سے حقے ہونا میں بھی ایک بار بولا بے عقوب بول کے نام رکھ سب سے حقے ہونا ہے نا نہیں آج ہمارا زمانہ ہی ایسا ہے صحابہ کا نام دے نہیں پسند کرتے نہیں نہیں نام دو تو پسند کرتے اس کا معنی کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں برکت ملتی نہیں ملتی یہ بھی نہیں معلوم ہے نام ہم ایسا رکھ رہے ہیں دیکھو حضور کا نام کتنا پیارا نام ہے جنتی بھی بنا رہا ہے جہنم سے آزادی بھی دلا رہا ہے گھر میں برکتیں بھی اتار رہا ہے سارے خوشیہ لارہا ہے جب ایسے خوشیہ آئے تو نام رکھنا چاہیے کی نہیں رکھنا چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ کم سے کم حضور کے نام کا وظیفہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ حضور کے نام کا وظیفہ شروع کریں انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کے نام کی برکتیں نصیب فرمائے اچھا اچھا ہمارے حضرت یاد دلائیں ایک شیر پڑھا تھا نا شروع میں کروں تیرے ناموں پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں عالی حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ آپ کے نام پہ یہ جان فیدا کر دو یہ جان فیدا کر دو پھر کہتے ہیں کہ یہ کی جان ہے نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ ایک جانی دو جہاں فیدا کر دو پھر کہتے ہیں کہ دو ہی جہاں بس ہیں آپ کہتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں فیدا کرنے کے بعد بھی جی نہیں بھرا کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں اگر کروڑوں جہاں ہوتے یا رسول اللہ آپ کے ایک نام پہ کروڑوں جہاں فیدا کر دے اتنا پیارا نام حضور کا نام ہے کروں تیرے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں واخر دعوان الحمدلہ